سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج تیسرا دن ہو گیا ہے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پیرنٹس ہمارے پاس آئیں سٹورنٹس ہمارے پاس آئیں کمپلینٹ لے کر آئیں میری ریکویسٹ ہے سب سے پلیز ہم دو دن سے آج تیسرا دن ہو رہا ہے انتظار کر رہے ہیں سٹورنٹس یا پیرنٹس ہمارے پاس کمپلینٹ لے کر ضرور آئیں کیونکہ جب تک آپ کے پاس رٹن کمپلینٹ نہیں ہوتی آپ کوئی ایکشن لے نہیں سکتے جو بھی کر سکرے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا جو ہم کر رہے ہیں مگر میری ریکویسٹ ہے ان سے ان کا نام نہیں بتایا جائے گا ان کو کہیں تصویر نہیں کچے گی وہ میرے آفیس آئیں یہاں پہ آکے ہم سے ملیں ہمیں اگزائٹلی بتائیں ایک رٹن کمپلینٹ ہونی بہت ضروری ہے for the government to take action for any department to take action اس میں جو سب سے پہلی چیز ہم کرنے جارے ہیں جو ہم نے اس پہ کام شروع بھی کر دیا ہم ایک private schools کا ایکٹ نیا لے کر آ رہے ہیں آج ہی وہ ایکٹ ہم نے واپس پلوا لیا مگوا لیا law departments ابھی secretary schools نے پچھلے دو گھنٹے میں lawyers کے ساتھ بیٹھ کے harassment کے اوپر bullying کے اوپر سب چیزوں کے اوپر جو ہے ہم نے اس کے اندر چیزیں add کرنے کے لیے دے دی انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں lawyers نے ہمیں guarantee دی ہے کہ اگلے 48 to 72 hours کے اندر وہ ساری چیزیں بنا کے law کے اندر ڈال کے act کے اندر ڈال کے ہمیں واپس لا کے دے دیں گے تاکہ ہم law department کو دیں اور یہ آگے process ہو کے انشاءاللہ cabinet اور پھر assembly سے پاس ہوگی جو اس میں سب سے افسوس کی بات ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ان بچوں کی ہے جن کے parents کو نہیں بتا ہم چاہتے ہیں کہ وہ بچے بھی ہم سے contact کریں اور اپنے parents سے ضرور بات کریں دیکھیں آپ اپنے parents سے بات نہیں کریں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اور آپ ان بچوں کا سوچیں جو اس وقت ان سکولوں کے اندر ہے آپ چاہے graduate کر کے چلے گئے ہوں مگر ان کا سوچیں جو اس وقت سکول کے اندر ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا